دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو اشرف علی بستوی کا آدھار پچھلے ایک مہینے سے ہندوستانی مسلمانوں کے ذہن و دماغ کو ایک الگ طرح کی پریشانی میں سیاسی پریشانی میں موطلع کر دیا ہے اس سرکار نے کی وقف ایک ترمیل میں بن لانے کی کوشش کی جیسے اب جی پی سی کو بھیج دیا گیا ہے اس کے بعد سے ہندوستان دھر کے تمام حلقے مسلمانوں کے اپنے اپنے طور پر اس کی محالفت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں جی پی سی کے جو چیرمین ہیں جی پی سی سے ملاقات کر رہے ہیں اپنی بات رہے ہیں پورے جو ایک تنیمی بل آیا ہے اس کا پورا انالیسس کر رہے ہیں الگ الگ انداز میں لوگوں کو پورے ہندوستانی مسلمانوں کو بتا رہے ہیں باخبر کر رہے ہیں بیدار کر رہے ہیں میں کے ساتھ انجینئر سنین ساتھ میں جمعاتentsمی ہنڈ کے نایو�� میں ہیں انہوں نے بھی جی پی سی کے جوں دیپی سی کے جو حال میں جی پی سی کے جو چیرمین ہیں جگدنبی کا پال ان کے گھر پر ان سے ملاقات کی ہے آپ کی ٹیم نے تو اس معاملے کو لے کر کے آپ لوگوں نے کیا باتیں کی لوگ جاننا چاہتے ہیں جی تو چونکہ وف میں امینڈمنٹ کا جو گل ہے وہ جوئن پارلیمنٹری کمیٹی کو دیا گیا ہے اور جوئن پارلیمنٹری کمیٹی کے چیئرمین مستر جگدنبی کا پال صاحب ہیں اور تیس میمبرز ہیں تو ان کے سامنے مختلف دماتیں اور تنظیمیں افراد اپنا پریزنٹیشن دے رہے ہیں اپنی رائے ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو ہماری یہ جو ملاقات تھی وہ اسی کے لیے تھی کہ ہم کو بھی جماعت اسلامی ہند ایک ملک گیر تنظیم ہے پچھلے پچھتر سالوں سے اس ملک میں کام کر رہی ہے اور وقف کے تعلق سے بھی جماعت اسلامی ہند کا ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ کام رہا ہے اور ہمارے سینٹر میں بھی اور سٹیٹس میں بھی وقف سے متعلق شعبیں ہیں جماعت اسلامی ہند کے تو ہم نے ان سے گزارش کی اس ملاقات میں کہ ہم کو پوری کمیٹی کے سامنے اپنی بات رکھنے کی موقع ملنا چاہیے اور وہ ہم نے جو اپلیکیشن بھیجی گئی تھی اس کو بھی ہم نے پیش کیا اور ان کو نوٹ کر آیا انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں ہماری اس درخواست کو قبول بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو ہم پورا موقع دیں گے اور آپ کو پوری جی پی سی کے سامنے بات رکھنے کا آپ کو موقع بلے گا تو ہمیں اچھی امید ہے کہ جی پی سی کے سامنے ہم اپنے بات کرتا ہی گے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ یہاں شعبہ ہے وقت کا کام کرتا ہے مستقل کام ہوتا ہے آپ یہاں تو اس حوالے سے جب یہ وقت ایک ترمی میں بل آیا اس کے بعد سے لے کر کہ اب تک آپ لوگوں نے عوامی بداری کے حوالے سے خواست میں کو جوڑنے کے حوالے سے تنظیموں کو جوڑنے کے حوالے سے اس حوالے سے کیا کوئی کام کیا جی مسلسل یہ تو یہ بل آنے سے پہلے بھی بہت سے چیزیں جماعت اسلامی ہند کا شعبہ کرتا رہا ہے مرکز میں بھی ہرکوں میں بھی لیکن بل آنے کے بعد جو امینڈمنٹ کا بل جو لائے جا رہا ہے اس کے بعد ہماری جو ایکسپرٹس کی ٹیم ہے ہمارے قریبی ہمارے ہم خیال ایڈوکیٹس ہیں جو اس میدان میں جانتے ہیں ان کی ٹیم بنا کر ہم نے اس پورے امینڈمنٹ بل میں جو پروپوزلز آئے ہیں جو امینڈمنٹ سجیسٹ کیے گئے ہیں اس کا ایک ایک امینڈمنٹ کا کنسٹیوشنل کے لحاظ سے اور مائنورٹی رائٹس کے لحاظ سے اور جو روایات اب تک رہی ہیں وقت کی ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا پر جائزہ لیا گیا ہر امینڈمنٹ فورٹی فور امینڈمنٹ سجیسٹ کیے گئے ہیں اس بل میں تو ایک ایک امینڈمنٹ کو جو ہے ہماری ٹیم نے جو ہے ابزور کیا ہے ابزوریشن اور اس کا اور اس پر انہوں نے کمنٹس دیئے ہیں اور اس کی روشنی میں ہم اپنا پورا پریزنٹیشن جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کریں گے اس وقت جو مخالفت کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرف سے اس پر ایک طرح سے کنٹنٹ بھیجے جا رہے ہیں کہ اس کو آپ بھیجیں لیٹر ای میل کریں تو اس جو پوری ایکسرسائز ہو رہی اس ایکسرسائز میں جماعت اسلامی کہاں آپ کو پر پاتی ہے دیکھیں جماعت اسلامی ایک تو مسلم پرسنلہ بورڈ جو جو پورے مسلمانوں کا ایک مشترکہ پلیٹ فورم ہے وہاں جو چیزیں تیہ ہوئی ہیں اس میں جماعت اسلامی شامل ہیں اور پسنلہ بورڈ کے ذمہ داران بھی مختلف سٹیٹس میں مختلف لوگوں سے کمیٹی ممبر سے پارلیمنٹ کے ممبر سے جہاں ممکن ہوتا ہے وہاں کے عزرہ علیہ اور دوسرے لوگوں سے پورے ملک میں ملاقاتوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اس میں جماعت کے لوگ بھی ہر جگہ شامل ہیں اور دوسرا یہ کہ اس بل کے بارے میں جو بڑے اوبجیکشنز ہیں جو بڑے اپریہنشنز ہیں اس کے بارے میں عوام کو بھی بیدار کرنے کی مختلف انداز میں کوششیں ہو رہی ہیں چھوٹے میٹنگز کر کے پروگرامز کر کے بتا کر لوگوں کو تاکہ وہ لوگ بھی اپنی رائیں بھیسکیں لوگوں کو جو الحمدللہ پوری ملت اس معاملے میں متحد ہے اور ان میں اس معاملے میں کوئی رائوں میں فرق نہیں پائے جاتا اور ہر تنظیم اور یہ بھی تیہ کیا گیا ہے کہ ہر تنظیم اپنے اپنے دائرے اور اپنے اپنے اس میں سیاسی طور پر بھی لوگوں کو جو ڈالنے کی کوشش کرے اور سماجی سطح پر جس کے جہاں اثرات ہیں وہاں یہ بیداری لائے جائے اوور دہ پیریڈ ہم بات ضرور کرتے رہے کہ اوقاف اتنی بڑی جائدات ہے جس کو منیج کر لیا جائے تو مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ حال ہو لیکن ہم اس میں کہیں نہیں کہیں ناکام رہے اور جس کی وجہ سے اس طرح کی سرکاروں کو اس طرح کا موقع ملہ اس پر کچھ کہیں گے آپ نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ورک بورڈ جو ہے وہ سرکاروں کے بنائے ہوئے ہیں اور جو سائے سینٹر میں ہو یا سٹیٹس میں ہو تو اس میں حکومتیں ورک بورڈ کی تشکیل کرتی ہیں لیکن یہ صحیح ہے کہ ورک بورڈ میں زیادہ تر مسلم نمائندگی ہوتی ہے مسلمان وقت کی پروپرٹیز کو مینیج کرتے ہیں اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ بہت پیچیدہ مسائل ہیں جگہ جگہ پر اور اس پر قبضے بھی ہیں اور قرد بورد کے معاملات بھی ہیں اور بھی ہیں تو وہاں یہ تمام مسائل implementation کے مسائل ہیں اور یہ implementation کے مسائل میں یہاں کہیں نہیں کہیں حکومتیں بھی ہر جگہ involved ہیں حکومتیں بھی involved ہیں اس کو صرف مسلم کو responsible بنانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ان کی تشکیل پوری حکومت کرتی ہے جہاں جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے لوگ وہاں زیادہ اس میں ہوتے ہیں اور وہ پورا اس کی میں politics بھی پوری رہتی ہے تو اس میں انتظام کو بہتر بنانا اس میں جو کمیہ ہے وہ دور کرنا جہاں جو قبضیں ہیں چاہے وہ مسلمان کر رہے ہوں یا کچھ اور کر رہے ہوں ان کو ہٹوانا یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے اور اس کی کوشش بھی ہونی چاہیے حکومتوں کا کام یہ ہے کہ وہ اگر کوئی ترمیم لاتی ہیں تو ایسی ترمیم لائے جس سے اس میں بہتری لانے کی کوشش ہو لیکن اس ہے جو بنیادی ہے اس کو ترمیم کر کے دوہزار تیرہ میں اس کو اور زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کی گئی ہے مگر امپلیمنٹیشن کے لیول پر ابھی اس کا نفاظ بھی ٹھیک سے نہیں ہوا اور اس میں موجودہ حکومت نے فورٹی فور امینڈمنٹس جو ہے اس میں جو سجیسٹ کیے ہیں تو وہ جو امینڈمنٹس جو کیے ہیں اس سے جو پیٹن نظر آ رہا ہے وہ پیٹن میں جو میسیج ہے وہ میسیج بہت اوبجکشنیبل ہے اور بہت خطرناک ہم کو لگتا ہے ابھی جو بل آئے ہیں اور پچھلے دوہزار تیرہ کے امینڈمنٹ میں کافی چیزیں ایسی کی گئی تھی جس سے وہ اگر ان کو نافذ کیا جاتا ٹھیک سے یا نافذ ہوتے تو شاید کچھ اور بہتر ہی آتی اس میں لیکن ابھی جو یہ امینڈمنٹ یہ جا رہے ہیں یہ امینڈمنٹ دراصل وقف کی جو بنیادیں ہیں اور وقف کا جو اوبجیکٹیو ہے جی اور وقف کو منیج کرنے کا مسلمانوں کا جو کنسٹیٹوشنل رائٹ ہے کہ وہ اپنے ریلیجیس میٹرز کو وقف ریلیجیس میٹرز اور ریلیجیس میٹرز کو منیج کرنے کا رائٹ دستور میں ہر کمیونٹی کو دیا گیا ہے اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے ریلیجیس میٹرز کو منیج کریں اور اسی کے لیے یہ وقف کا سسٹم پورا بنایا گیا ہے تو امینڈمنٹ میں اس کو بہت ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش ہوئی ہے ایک بات کہ اس میں اور مسلمانوں کے منیجمنٹ پر بھی ایک سوال اٹھا گیا ہے کہ یہ صرف مسلمان منیج کر رہے ہیں اس لیے مس منیج ہو رہا ہے اس لیے اس میں مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو شامل کیا جائے تو یہ بہت بڑا الزام بھی کہہ سکتے ہیں کہ مس منیج اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان اس کو منیج کر رہے ہیں تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا ہماری کمزوری ہو سکتی اس کو دور کیا جا سکتی اس نئے امنیج میں الیکٹ ہونے والی تعداد بہت کم کر دی گئی ہے اور نومینیشن کی تعداد بہت زیادہ کر دی گئی ہے اور اس میں مسلمان ہونے شرط بھی ہٹا مسلمان دوسرا ایک جو پروپیگنڈا پورے ملک میں پھیلائے جا رہا ہے کہ وقف کے ذریعے سے کسی بھی پروپرٹی کو کوئی بھی وقف بکلیر کر کے اور سرکاری زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں اتنی خطرناک اور نفرت پھیلانے والا پروپیگنڈا ہے وہ اس کی آڑ میں کیا جا رہا ہے اور اس کو بھی اس وقف میں امینڈمنٹ کے لیے جو پروپوزر لائے گئے ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس غلط پروپیگنڈا کو بھی استعمال کرنے تو یہ کومنل پولرائیزیشن کا بھی ذریعہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے سلمانوں کے ساتھ کے بعد ایک مسئلے ابھی تو یہ اگر سے اور ہم انہی کو منیز کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو اس میں جو کسٹرکٹیو ڈیولپمنٹ مسلمانوں کا اپنا ہونا چاہیے دیش کے لیے اپنی لیے وہ نہیں ہو پارا جو مسائل لائے جائیں گے پیدا کیے جائیں گے ان کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا جا سا بلکل اور جس روکنے کی کوشش کی جائے جو چیزیں کنسٹوشن کے خلاف ہو رہی ہیں یا جو چیزیں باعث ہو رہی ہیں تو کوشش کرنا ضروری ہے اور کوشش اس طرح کی جانی چاہیے کہ پورا ماحول کمنلائز ہونے بجائے نہ ہو اور جو کنسٹوشن کی روشنی میں دلائل کے ساتھ بات کرنے کی کوشش مسلمان کا جی پی سی کی چیئرمن صاحب کی ملاقات جی پی سی کے سامنے آپ کو پیش ہونا ہے اس کی تیاریاں آپ کر رہے ہوں گے ہمیں امید ہے دو چار دن میں شاید وقت مل جائے ہمیں اب جب بھی جی پی سی کے جی پی سی کے جو سیشن ہوتے ملی ہے اب کچھ وقفے کے بعد جی پی سی ملے گی تو ایک وقفے کے بعد کتنا وقفہ ہے وہ نہیں معلوم ہفتہ بر بھی ہو سکتا ہے تو نیکسٹ سیشن جو بھی جی پی سی کا بیٹھے گا مجھے لگتا اس میں ہم کو وقت ملے گا ہماری ٹیم نے ہر شک پر ہر سیکشن جو ہے آمینڈمنٹ کا فورٹی فور اس کا پورا انیلیسیس کیا ہے اور ویسے تو پورے اس میں ایک سو چالیس یا اس سے زیادہ سیکشن ہیں لیکن چمالیس آمینڈمنٹ جو سیجیسٹ کیے گئے ہیں وہ کیسے آمینڈ کنسٹوشن کی جو سپریٹ ہے اس کو کمزور کرتے ہیں اس پر ہم نے بات کی ہے تو ہمیں امید ہے کہ ہم اپنی بات وہاں رکھیں گے بہت بشکریہ میں کوشش کروں گا کہ جب آپ جی پی سی سے ملاقات کریں تو ایک بار پھر آپ سے ملاقات کر کے اس وقت اپ ڈیٹ دوں ناظرین یہ تھے جی نسلیم صاحب جو مجھے بتا رہے تھے کہ کس طرح سے وقت ترمیمی بیل جو لائے گیا ہے کتنا خطرناک ہے وقت کی جو طاقت ہے اس کو پوری طور پر ختم کر دے گا اور ایک طرح سے سنڈر گورمنٹ کے جو عدھکار ہیں اس کو بہت زیادہ عدھکار ہوگا انٹروین کرنے کا تو اس طرح سے اس وقت جو صورتحال ہندوستان میں ہے تمام لوگ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں ہم کوشش کریں گے جو بھی اپ ڈیٹ آتے رہیں آپ پر پہنچا جائیں تاکہ آپ باخبر بھی رہیں اور اپنے آس پاس چیزوں کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے اس پر کام کریں بہت شکریہ موسیقی